ہیلو فرنس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنس، آج میں آپ کے ساتھ سیمی موم کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ شیئر کروں گی اور فرنس، اس کا لاسٹ پارٹ ہونے کے بعد ہی میں ہیڈن ریوینج کو نیکسٹ کنٹینیو کروں گی سو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیو اب سنی کے سامنے بلکل ایکسپوز ہو چکا تھا لیکن اس نے بہت ہی مکاری اور چلاکی سے سنی کو بلیک میل کر کے اسے اپنے آگے سممیشن کے لئے مجبور کر دیا تھا اور سنی کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی لیٹل سسٹر زوئی کی جان بچانے کے لئے لیو کی ہر بات ماننی پڑی تھی سنی ہم لیو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا پلیز پلیز میری سسٹر کو کچھ مت ہونے دینا پلیز اسے بچا لو اور لیو اس کی طرف دیکھے سمائل کر رہا تھا وہی اس کی جیول والے سمائل اور وہ بولا اوہ کم آن میں نے اب اسے اتنا بھی ہیبی ٹوز نہیں دیا کہ جسے وہ مچ ہے کیا تم مجھے اتنا برا سمجھتے ہو ہم میں تو اپنی لیٹل سسٹر سے بہت زیادہ لف کرتا ہوں اور میں اس کے برادر سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں سچونٹ فری میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور تم اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اس نے ایک دم سے کہہ کر اسے اٹھایا اور اسے حق کر لیا اس نے فیل کیا کہ سنی اس کی باہوں میں بہت بورے طریقے سے شیور کر رہا تھا اور اسے اپنی چیسٹ پر سنی کے وارم چیئرز بلکل اچھی طرح سے ایک لاوہ کی طرح فیل ہو رہے تھے اس نے سنی سے کہا اوہ مائے ہنی بنی تم اتنا کیوں رو رہے ہو اور تم مجھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو میں تو تم سے بہت زیادہ لف کرتا ہوں اور جو آپ سے لف کرے اس سے ٹڑنا نہیں چاہیے بلکہ اسے پیار کے بدلے پیار دینا چاہیے ہے نا اور اس کی بات سن کر سنی ایک دم سے اسے الگ ہو گیا کیا پیار یہ پیار ہے یہ پیار نہیں یہ obsession ہے یہ تمہارا lust ہے جو تمہارے اندر ہے میرے لیے میری باڈی کے لیے یہ پیار نہیں ہے پیار تو وہ ہے جو میں تم سے کرتا تھا اپنا بڑا بھائی سمجھ کر جو ریسپیکٹ میں نے تمہیں دی اپنا بردہ سمجھ کر اور پیار تو وہ ہے جو میرے پیارنٹس نے تم سے کیا اور تم اتنی آسانی سے ان کا درست کیسے دور سکتے ہو سنی بہت زیادہ دکھی ہے وائس میں اس سے کہہ رہا تھا ہو ریلی درست اور وہ بھی تمہارے پیارنٹس واؤ تم سچ میں بہت زیادہ انوسینٹ ہو یا شاید بننے کی کوشش کرتے ہو ہیر جو بھی ہو مجھے تو تمہاری یہی انوسینٹس بہت زیادہ پسند ہے تو میں تمہیں بتا دوں مائی جیر ہنی بنی کہ تمہارے پیارنٹس اتنے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ڈرتے ہیں میری فیملی سے مجھ سے وہ یہ سب ایش اور یہ سارا پیسہ کھونے سے ڈرتے ہیں جو میرے فادر نے انہیں دیا ہے وہ اس بزنس کو کھونے سے ڈرتے ہیں وہ یہ سب کھونے سے ڈرتے ہیں اسی لئے تو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں اور تمہاری موم آنٹی میں انہیں اتنا زیادہ بھی بیوکوف نہیں سمجھتا تھا جتنی زیادہ وہ نکلیں کتنا آسان ہے نا انہیں بیوکوف بنانا اور ایموشنلی بلیک میل کرنا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں کیا موم ایسی ہوتی ہے بتاؤ مجھے اور مجھے تو یہی بھی لگتا ہے کہ شاید تمہاری موم بھی اس ساب میں انبوارڈ ہیں سنی اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو تم کچھ بھی نہیں میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے تمہاری موم شروع اس دن سے جانتی تھی کہ میرے کیا ارادے ہیں لیکن انہوں نے تو کبھی مجھے نہیں روکا اور نہ ہی تمہیں روکا نہ تمہیں پروٹیکٹ کیا نہ تمہیں مجھ سے دور کیا تو اس کا کیا مطلب سمجھوں میں بتاؤ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ انہوں نے وہ جانتے بوچھتے سب سوچ سمجھ گئی تمہیں میری آگے ایسے ہی پیشکار دیا ہے جیسے کوئی شیر کو اس کا شکار پیش کرتا ہے اور تم بتاؤ کیا میں اتنا برا لڑکا ہوں جو اپنی آنٹی کے دیئے ہوئے گفت کو اتنے پیارے گفت کو ایکسیپ نہیں کروں گا نہیں میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوں میں تو اس گفت کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھوں گا اور یہ کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ جیب انداز سے اسمائل کھا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے شاید یہ آنسو سیدھا اس کے دل سے ہی آ رہے تھے اس کا دل اپنے مرنے پہ خود ہی ماتم منا رہا تھا اور تاب اس نے ایک دم سے سنی کی طرف دیکھا اور بولا آپ بہت باتیں ہوں گی چلو سٹارٹ کرتے ہیں کیا سٹارٹ کرتے ہیں سنی اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ہوف اور حیرانی تھا وہی جو میں کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ سنی کے قریب آ رہا تھا اور سنی درتے درتے پیچھے جا رہا تھا اسے آج لیو میں وہی دیول نظر آ رہا تھا اس کی باڈی میں وہی شیطان نظر آ رہا تھا جو وہ اکثر اپنی ہورر موویز اور سٹوری بکس میں دیکھتا تھا ہاں یہ دیول اس دیول کی طرح دیکھنے میں بہت زیادہ ڈینجرز اور بہت زیادہ ہترناک تو نہیں تھا لیکن یہ دیول بلکل بلکل بھی انسان نہیں تھا یہ دیول اس کا بلٹ پینے کے لیے اس کو چین نے پھاڑنے کے لیے ایک دم رہ دی تھا سنی پیچھے جا رہا تھا اور لیو آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا پلیس پلیس آئی سیچ سٹوپ رک جاؤ وہ بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہی جا رہے تھے سوری بیبی میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا اور میرے باڈی اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے آئیم سوری بات آئی نیڈ یو وہ نشیلی سے آواز میں کہتا ہوا سنی کے قریب آ رہا تھا اور سنی پیچھے ہرتے ہرتے اچانک بیٹ سے ٹک رہا ہے اور تب ہی لیو اسے لے کر بیٹ پہ ہی گھر گیا تھا سنی اس کی طرف بہت زیادہ ہو سے دیکھ رہا تھا اور لیو نے تو جیسے اپنا پورا باڈی ویٹی سنی کے اوپر ڈال دیا تھا وہاں بلکل سنی کے اوپر تھا اور سنی اسے دیکھ کے ڈال رہا تھا اس نے اچانک سے کپ کپ آتی آواز میں کہا تم کیا تم میرا رے وہ ابھی اپنی بات کمپلیٹ ہی کرنے والا تھا کہ لیو نے ایک دم سے اس کے موہ پر رکھ کے تھپڑ مارا how dare you sorry تمہاری احمد کیسے ہوئی کہ تم میرے لگ کو اس طرح سے بھیوس کرو تم گالی دو میرے پیار کو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہا میں تو تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار میں کچھ غلط نہیں ہوتا پیار میں تو سب ٹھیک ہوتا ہے اور اس تھپر کو کھانے کے بعد سنی کے آنکھوں کے سامنے جیسے پورا منظر ہی گھوم گیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈار رہا تھا اس نے اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا اور لیو اس کو دیکھ رہا تھا سنی مائے بنی تم اتنا زیادہ ڈار کیوں رہے ہو اور سنی ایک بار پھر سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے موہ سے ہاتھ اٹھا کے بولا کیا مطلب ہے تمہارا تم کہنا کیا چاہتے ہو میں سمجھا نہیں تب لیو نے اپنی جیب سے مبائل نکالا اور اسے ایک ویڈیو دکھانے لگا جسے دیکھ کر سنی کی بڑی بڑی آنکھیں اور زیادہ بڑی ہو چکے تھیں کیونکہ اس ویڈیو میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا یہ سب کیا ہو گیا اس کے ساتھ کیا کیا وہ بہت پہلے ہی اپنا سب کچھ کھو چکا ہے کیا وہ اپنی پیورٹی اپنی انوسینس اپنی ورچینٹی سب کچھ کھو چکا ہے اس لیو کے ہاتھ ہوں اور لیو اب اس کے طرف دیکھ کر بہت زیادہ شتانی سی سمائل کھا رہا تھا وہ دیکھا تم نے میں تو پہلے کتنی دفعہ تمہارے ساتھ یہ سب کھا چکا ہوں اور دیکھو تم کتنے اچھے لگتے ہو نا اس سب میں اور میں کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں نا تم سے دیکھو میں نے تمہیں بلکل بھی ہرٹ نہیں کیا I swear اسی لیے تو میں تمہیں اتنا زیادہ ٹریکس دیتا تھا تاکہ تمہیں ہرٹ نہ ہو دیکھو میرے جیسا چاہنے والا تمہیں کہاں ملے گا بولو اور سنی اسے دیکھ رہا تھا اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اسے اب ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی لائف بلکل ہتم ہو چکی ہے اور آپ اسے ماں ہی جانا چاہیے اتنا سب ہو گیا اس کے ساتھ اور اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ اپنی عزت کو ہو چکا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا اور کیسے وہ اتنا بے فوف رہ سکتا ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ بھی تو نہیں ہے اس سے چھوٹے بچے بہت زیادہ تیز ہیں اور وہ اتنا سب کو چھانتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں جان سکا ادھ میں ہونے والے اتنے سارے چینجز کو وہ کیوں نہیں دیکھ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس نے کیوں فیل نہیں کیا ہاں اس نے بس یہی فیل کیا تھا کہ اس کی باڈی میں پین ہوتا تھا لیکن وہ کیوں نہیں فیل کر سکا کہ یہ پین اسے تب ہی ہوتا ہے جب وہ لیو کے ساتھ ہوتا ہے کاش کاش وہ تھوڑا سوچ لیتا کاش وہ اس پر اتنا زیادہ چرس نہیں کرتا ہو وہ اپنی موم کو بھی کیا کہے ان کا بھی کیا قصور ہے جب بہت ہی یہ سب فیل نہیں کر سکا تو کوئی اور کیا کرے گا اور اب لیو اسے دیکھے سمائل کارا تھا سو دیکھا تم نے سنی بنی ہمارے بیچ میں بہت کچھ ہو چکا ہے بلکہ سب کچھ ہی تو ہو چکا ہے اور اب دیکھو کتنا زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ تم اپنی سینسز میں ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیو کو فیل کرو سنی لیو بہت اچھی چیز ہے ہاں یہ صرف ہمارے ہارٹ کو ہی نہیں ہماری باڈی کو بھی بہت زیادہ سیٹسفائے کر دیا اور میرا لب تمہارے لیے ایسا ہی ہے جو فیزیکل، مینچل، سپیریچول، ہاتھ رہا سے بس تمہیں چاہتا ہے اور یہ کہہ کر لیو اس کے قریب ہو کے اسے کس کرنے لگا تھا تب ہی سنی نے ایک دام سے مو پھیر لیا اب لیو کے برداشت کی بھی حد ہو چکی تھی اور سنی کی اتنی زیادہ حمد کہ وہ اسے اگنور کرے وہ اسے مو پھیرے گا وہ ہے ہی کیا اس کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا ہے وہ لیو کے ٹکڑوں پر پندلے والا وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا آخر وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کی سٹیڈیز، اس کے کلوٹس، اس کا فور سب کچھ لیو اور اس کی فیملی ہی تو پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتا اگر لیو نے اسے کچھ مانگا ہے اسے تھوڑا سا پیار مانگا ہے اگر تھوڑی سی سیٹسفیکشن مانگیا ہے تو اس میں غلط ہی کیا ہے لیو یہ سوچا تھا اور اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اس کے اندر کا شیطان ایک باہ پھر سے جاگ چکا تھا اس نے سنی کا فیس اپنے طرف کیا اور ایک دم سے گھٹ کے بیٹھ گیا تھا اس نے اپنا پورا بیٹی جیسے سنی کی چیست کے اوپر ڈال دیا تھا اس نے ایک ہار سے سنی کی نیک کو پکڑا اور دوسرے ہار سے اب وہ سنی کو لگا تاس لیب کیے جا رہا تھا how dare you تمہاری اتنی زیادہ ہمت کہ تم مجھے ریچرٹ کرو مجھے اگنور کرو آر تم ہو ہی کیا میرے آگے اور تمہیں پے بیک کرنا بھی نہیں آتا تمہیں تو احسان مند ہونا بھی نہیں آتا بولو کیوں نہیں کار سکتے تم ایسا کیوں نہیں کار سکتے تم بولو میں پوچھتا ہوں آہر کیوں اور تب سنی اس کی طرف دیکھتے وہ نفر سے کہا اپنی ٹوٹیوں کے آواز میں کہا کیونکہ I hate you میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں اور اگر میں تم سے نفرت نہیں بھی کرتا ہوتا تب بھی میں تمہارے ساتھ کرنے کیلئے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا میں نے ہمیشہ تمہیں ایک پیڑے بھائی کی طرح دیکھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور تم نے یہ سب میرے ساتھ کیسے کار دیا اس کی سانس رک رہی تھی کیونکہ لیو کا پورا ویٹ اس کی چیس پہ تھا اور لیو دوسرے ہاں سے اس کا گھلا بھی دبائے جا رہا تھا اور اوپر سے وہ اسے سلاپ بھی کھا رہا تھا سانی نے سوچ لیا تھا کہ آج چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن وہ لیو کو وہ سب نہیں کرنے دے گا وہ اسے اس کے گندے رادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیے گا جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا تب سانی اپنی سینسز میں نہیں تھا لیکن وہ سب جانتے بھوتے اپنے ساتھ نہیں ہونے دے گا اس کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے وہ کیسے اپنے آپ سے نظریں ملا سکتے ہیں وہ کیسے بعد میں اپنا آپ کو آئینے میں دیکھے گا کیسے اپنا سامنا کرنے کا نہیں آج چاہے لیو اس کی جان ہی لے لے لیکن وہ جان تو دے دے گا لیکن اپنی عزت نہیں دے گا وہ یہی سب سوچا تھا اور اپنے موں پر پڑھتے لیو کے تھپر اس سے آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا سے دور لیا جا رہے تھے اس کا ایک ہونٹ پھر سے پھٹ چکا تھا ہاں وہیں سے جہاں سے پہلے لیو نے اسے مار مار کے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا اور اس سے بہت زیادہ پلٹنے کر رہا تھا لیکن لیو رکا نہیں وہ اسے مسلسل مارے ہی جا رہا تھا اس کا بس چلتا تو اس کی جان ہی لے لیتا اور تب ہی لیو نے دیکھا کہ اس کی گرفت ایک دم سے اس کی چٹ کے اوپر ٹائٹ ہو رہی تھی سنی نے کہا چاہے تم مجھے مار دو میں چاہے اپنی جان دے دوں لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی وہ سب نہیں کروں گا جو تم چاہتے ہو کیونکہ میں تمہارے لیے وہ سب فیل نہیں کرتا میں نے تمہیں ہمیشہ رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھا ہے اور اگر رسپیکٹ نہیں تو کچھ نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں اور میری لائف میں میں سب بلکل نہیں ہونے دوں گا بہت اچھی بات ہے تم مجھے مار دو اور جب میں مچا ہوں تو تم میری ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو چاہے کرنا کیونکہ تمہیں تو میری باڈی ہی چاہیے نا میری سول جب اس سے نکل جائے گی تو تاب تم میری باڈی کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو سنی ٹوٹی ہوئی وائس میں کہہ رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر لیوں کو اور زیادہ غصہ رہا تھا کیا پاگل لڑکے تم مرنے کے لیے تیار ہو لیکن میرے ساتھ پیار کرنے کے لیے نہیں اور کیوں مجھ میں کس بات کی کمی ہے دیکھو میں تم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں میں تمہیں سپورٹ کروں گا تم جو چاہو گے میں تمہیں لاکے دوں گا دنیا کی کوئی لکشری ایسی نہیں ہوگی جو تمہارے پاس نہیں ہوگی اور اس کے بدلے میں میں تم سے چاہتا ہی کیا ہوں بس تھوڑا سا پیار اور تھوڑا سی کیر اگر تم دے دوگے تو تمہارا کیا جائے گا کون سی تمہاری بیوٹی کام ہو جائے گی اور ویسے بھی تم ایک بوئی ہو تم مانگو جو تم چاہو اور جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہوگی میں جس سے چاہو گے تمہاری شادی کروا دوں گا لیکن تمہیں بس میرا ہو کے رہنا ہوگا بس مجھے خوش کرنا ہوگا اور کیا چاہتے ہو تم کیا کروں میں تمہارے لئے بولو اتنا سو اب کچھ دے رہا ہوں اور صرف تمہیں تو چاہتا ہوں لیو اب پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا اور سنین اس کے دیکھا اتنا سب دے رہے ہو لیکن میرا سب کچھ لے بھی تو رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو جب انسان کے پاس عزت ہی نہیں ہوگی تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا باقی میرے پاس رہا ہی کیا جائے گا جب تم میری روک ہو میری سول کوئی مجھ سے الگ کارت ہوگے تو باقی پچے گئے کیا میری باڈی اور وہ اس باڈی کا کیا ہے وہ تو اب زندہ لاش ہی آنا جسے تم نے مات دیا ہے سو اچھا ہے تم مجھے مار دو میری باڈی لے لو وہی تو تمہیں چاہیے اب سنین رو رہا تھا اور وہ روتے روتے کہہ رہا تھا اب بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا تم جانتے بھی ہو موت کیا ہوتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے تم نے موت کو دیکھا بھی ہے کبھی بتاؤں میں تمہیں کتنا درد ہوتا ہے جب ماری باڈی سے ہماری جان نکلتی ہے ایکسپیرینس کرنا چاہو کہ تم لیو نے ایک دم غصے سے پاگل ہوتے کہا ہاں جو چاہے کار لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں ویسے بھی مر ہی چکا ہوں اب تو بس اس جان کو اس باڈی سے نکلنا ہی باقی رہ گیا ہے ہو تو ہمارا بنیا بھورٹ سٹوریز کے ساتھ ساتھ ٹریجک مووی پہ دیکھنا شروع ہو گیا آئی لائک اٹ نائس تمہیں بہت شوق ہے نا موت کو دیکھنے کا تو چلو تو میں ہیل دکھاتا ہوں کیا ہے آل ہے دیکھو گے اور تب ہی لیو نے اپنا کوٹ اتارا اور اب وہ اپنا بیلٹ نکال رہا تھا اور سنی اس کو بس دیکھ رہا تھا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد لیو نے اٹھو کیا وہ بالکلی سنی کے لیے اناکسپیکٹڈ تھا لیو نے ایک دم سے اپنا بیلٹ نکالا اور اس نے بہت سور سے اپنی فوری فورس کے ساتھ وہ بیلٹ سنی کو دے مارا سنی ایک دم سے بہت زیادہ پین کی وجہ سے چیخ اٹھا پلیز کل می مار دو مجھے اور تب لیو نے کہا سٹاپ سٹاپ سیندیس اگر تم نہیں رکھے تو میں سچ میں تمہیں مار دوں گا ہاں مار دو اور اب لیو نے ایک بار پھر سے اس پہ بیلٹ سے باہر کیا سنی کہہ رہا تھا ییس پلیز کل می اور پھر لیو نے ایک اور بار اسے مارا اور اب سنی مسلسل اپنے پین کو کنٹرول کیا جا رہا تھا وہ رویا نہیں وہ چیخہ نہیں وہ بس اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس سے یہی کہہ رہا تھا ہاں مار دو مجھے یہ پین اس پین سے بہت اچھا ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو آہر کب کب میں نے تمہیں پین دیا ہے بتاؤ میں نے کتنی بار تمہارے ساتھ وہ سب کیا لیکن کیا ایک بار بھی میں نے تمہیں ہرٹ کیا بولو تم ایسا کیوں کہا رہے ہو سنی دیکھو مجھے غصہ نہیں دلاؤ میں بہت زیادہ غصے میں آ جاؤں گا اور پھر مجھے پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کہا دیا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم کچھ کہا رہی دو سیدھا مار دو مجھے ہاں مار دو اور اب بہت ستہ سنی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور اس کی آواز بہت مدھم ہوتی جا رہی تھی اور اب لیو کو اس کی باتیں سن کر اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اس نے بہت فورس کے ساتھ ایک بار پھر سے اس سے بیٹ مارا اور اب کی بار اس نے دیکھا کہ سنی کے موں سے بلیڈ نکل رہا ہے اس کی نوز سے بیٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھ کر لیو رکیا سنی سنی are you all right تم ٹھیک ہو نا دیکھو میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا پلیز پلیز تم ایسے نہیں کرو تم ٹھیک ہو نا وہ ایک دم سے رکا اس نے بیٹ کو پھینک دیا اور وہ بیٹ گیا اور اس نے سنی کا سار اپنی گوند میں رکھ لیا اس نے فیل کیا کہ سنی بہت زیادہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے اور شاید یہ سانس بھی رکنے ہی والی ہے نہیں سنی تمہیں ایسے نہیں کر سکتی دیکھو تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو میں تم سے بہت زیادہ لفت کرتا ہوں میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا دیکھو تم مانجھو میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا پلیس ایم سوری پلیس تم آنکھیں کھولو تمہیں ایسے مار نہیں سکتے اور لیو نے دیکھا کہ سنی کی معافت سے بہت زیادہ بلڈ آئی ہی جا رہا ہے اور اس کی نوز سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور نو اب میں کیا کروں تم مار نہیں سکتے تمہیں کوئی حق نہیں ہے مرنے کا میں نے بولا نا تم مار نہیں سکتے تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے مجھے چھوڑ کے جانے کا ابھی تم نے تھوڑی در پہلے کیا بولا تھا کہ میں تمہیں اون کرتا ہوں جانتے اون کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بلانگ کرتے ہو آمیو مارسٹر ہے اور اپنے مارسٹر کی بات نہیں مانو گے تم بولو تم مر نہیں سکتے نا تمہیں زندہ ہونا ہوگا تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے اور جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہے وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا لیکن سنی کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا سنی کی باڈی بہت زیادہ ویک ہو چکی تھی اتنا زیادہ ڈرگز لینے کے بعد اور اتنا زیادہ فیزیکل مینٹل ٹارچر برداش کرنے کے بعد اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بولے یا ریائٹ کرے وہ تو بس اب اپنی ایک ایک سانس کو گین رہا تھا وہ اگتہم سے چک تھا وہ بول ہی نہیں رہا تھا اور لیو کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کیا اور سنی کو کیا ہو گیا وہ بول کیوں نہیں رہا اور اس کی مسلسل ہوتی بلیڈنگ اسے اپنے ہوت سے بگانا کر رہی تھی نہیں سنی ایسا نہیں ہو سکتا تم مر نہیں سکتے نا تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے پلیس دیکھو میرا تمہارے لعبہ کوئی نہیں ہے تم ٹھیک ہو جاؤ دیکھو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں پلیس تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ اب وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ انچی آواز میں رو رہا تھا سنی میں تمہیں لاس چانس دے رہا ہوں اگر تم نہیں اٹھے تو میں سچ میں زوئی کو مات دوں گا تمہیں اٹھنا ہوگا میں کہتا ہوں get up اور اس نے سنی کو دیکھا جو ابھی بھی بالکل ویسے ہی موشن لیس تھا تب اس نے اچانک سے سنی کی چیز پہ ہٹ کیا ایک دم سے بہت زارہ بلیڈ سنی کے موں سے نکل کے اس کے ہاتھ پہ گٹ چکا تھا نو یہ نہیں ہو سکتا وہ اتنا بلیڈ دیکھ کر آپ پاگل ہی ہو رہا تھا یہ میں نے کیا کر دیا سنی تم تم پلیس مجھے معاف کر دو دیکھو تم ٹھیک ہو جاؤ تم جیسا کہو گے ویسے ہی ہوگا میں تمہیں ٹاچ نہیں کروں گا پلیس تم ٹھیک ہو جاؤ اب وہ اسے مسلسل ہلائے جا رہا تھا لیکن سنی نے جواب نہیں دیا اب اس نے سنی کی باڈی کو رکھا سنی ابھی مرا نہیں ہے لیکن شاید وہ بہت جلدی ہی مر جائے گا اس کی سانسیں بہت آہستہ آہستہ چال رہی تھی لیو نے اس کی ہارٹ بیٹ کو فیل کیا اس کا دل جیسے اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور وہ بہت سلولی سلولی اپنی ڈیت کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور لیو نے اس کے چیس پہ سار رہا کے رونا شروع کر دیا I'm sorry پنی I'm sorry اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ہوت کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا پلیز تم اٹھ جاؤ وہ یہی سب کہہ کے رو رہا تھا اور فرینس اسی کے ساتھ ہمارے سٹوری کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ جو کہ تھوڑا سیڈ آئی مین تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہی سیڈ تھا وہ اب کمپلیٹ ہوتا ہے سو پلیز اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور پلیز کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس سٹوری کا اینڈ کیسا ہو کیونکہ اس طرح کی سٹوریز میں ہیپی اینڈنگ تو ہو نہیں سکتی لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ اچھے ہی ڈوائز دیں گے تو میں ضرور اس پر عمل کروں گی اور ہاں ہیٹن روینج جو ہے اس کے لاسٹ پارٹ کے بعد ہی کنٹینی ہوگا سو پلیز اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اس سٹوری کا جو مین پرپس ہے مین مقصد ہے اس کو سمجھنے کی پلیز کوشش کریں سو فرینز اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ابھی بائی بائی بولتی ہوں آپ لوگ اپنا حیال رکھئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر بھاگئے گا تو بالکل ہی نہیں ٹھیک ہے چلیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ